بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسوالی علیہ محمد وعالی محمد واجل فرجہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذکر ہو رہا ہے جناب سیدہ فاطمہ بنت عصد سلام اللہ علیہہ ان کے اس سال کا ذکر ہے جب انہیں بہت بڑا صدمہ اٹھانا پڑا اس سال کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے یعنی غم و اندوح کا سال دس پوست وہ قیامت خیش سال تھا جب فخر مریم کا سرطا جن کو اس دار فانی میں تنہا چھوڑ گیا وہ شہر نامدار جو نصف صدی سے زیادہ ان کا شریک زندگی اور شریک مقصد اور روح روان رہا آج وہ داغ مفارقت دے گیا اپنے محبوب شہر کی وفات کے موقع پر آپ کے کیا تاثرات تھے ان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے فاطمہ اسلام اللہ علیہہ ہی بتا سکتی ہیں کہ کس طرح اس مسئبت عزمہ کو انہوں نے برداشت کیا وفات کے بعد کے حالات سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے اس صدمہ عظیم پر بڑے صبر و استقلال سے کام لیا اور اپنے اس فرض کو جو اللہ کی طرف سے ان پر آئید کیا گیا تھا اسی طرح انجام دیتی رہی جس طرح شہر کی زندگی میں جس کا ثبوت سرکار رسالت کا وہ جملہ ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کے بعد وہ میرے اوپر سب سے زیادہ مہربان تھیں اگر ابو طالب علیہ السلام کے بعد اس محبت میں جو حیات ابو طالب علیہ السلام میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو تھی کوئی فرق آتا تو آن حضرت اس کا ذکر فرماتے ہم یہ رسول محسن اسلام شریک مقصد فاطمہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفا دس بوسد زیقات یا نصف شوال میں ہوئی اس وقت آپ کی عمر کچھ اوپر اسی سال کی تھی حجون مکہ جو مکہ کا قبرستان ہے میں دفن کیا گیا اسی زمانہ میں نماز جنازہ شروع نہیں ہوئی تھی اور یہ نوگانوی صاحب اس میں لکھ رہے ہیں کہ محلف کو بھی اس محسن اسلام کی قبر متحر کی زیارت کا شرف انیس سو ستر میں بغیر زہاج مشر کی افریقہ سے مکہ پہنچا تو حاصل ہوا خدا ہر بندہ مومن کو یہ موقع نصیب فرمائے آمین بعض لوگ نماز جنازہ نہ پڑے جانے پر جو کفر ثابت کرتے ہیں اسدللہ الغابہ کی اس عبارت سے اس کی تردید ہوتی ہے کہ اس وقت نماز جنازہ شروع نہیں تھی اسی لئے ام المومنین جناب خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہہ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑی گئے